حدیث کا سیشن مسند احمد کی روایت ہے یہاں پر بتایا جارہا کہ علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ابو حریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عدمی ہر انسان کی بات ہو رہی ہے جو انسان جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ان ابو حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعالکا تو جو آدمی سعالکا تریخاں کیا ہیں بے جو بولتے ہیں یل تمسو فیہی علمن جو آدمی علم کی تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر کسی راستے پر چلتا ہے اور فیہی علمن سہلا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو علمن سہلا لہو لہو تریخاں علل جنت تو اللہ تعالیٰ جو علم کے راستے میں چلیں گے علم کے راستے میں چاہے آپ فیزیکلی چلنا ہو ٹینجبل ہو کیا ان ٹینجبل وے میں جیسا کہ آپ اپنا ٹائم پورا علم کے لیے لگا رہے ہیں چاہے آپ یوٹیوب پر کلپس بنا رہے ہیں یا آپ زوم پر کلاسز کر رہے ہیں یا مسجد پر کر رہے ہیں یا جو بھی ہے آپ اپنا ٹائم پورا علم کے لیے لگا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے جو آدمی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں تو یہ علم کا ایسا راستہ ہے جو یہ دنیا سے لے کے آخرت میں جاتا اور یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم کو یہ پیسہ کمانا ہے نام کمانا ہے نہیں صرف للہ ہی اللہ کے لیے تو انہی کے لیے پھر جنت میں بھی آسانی ہوں گی تو یہ علم حاصل کرنا کیا ہے محد سے لحد تک تو جو بچے کا چھوٹا پنگوڑا رہتا لحد مطلب خبر تک جزاک اللہ خیرین کریں